اس نومبر کی وہ تاریخ جسے فائنل کال کہا جا رہا ہے اور وہ لوگ جو کہ فارملی بھی اس وقت نہیں ہے تحریک انصاف میں جیسے فواد چودری صاحب وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جیلم سے بڑے تعداد کے اندر جو ہے وہ لوگ نکلیں گے لیکن آج تو مجھے لگتا ہے کہ جو ملاقات ہوئی علیمہ خان صاحبہ نے بھی باہر آ کر گفتگو کی بیرستر گوھر کی ملاقات بھی ہوئی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی بھی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور علیمہ صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ جمع رات تک کا وقت دے دیا ہے مذاکرات کے لیے اور مذاکرات انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنے کے لیے دیئے ہیں تو ایک طرف فائنل کال ہے کہ دو اور ڈائی سیچویشن کفن باندھ لیں گھروں میں بتا دیں جنازے پڑھ لیں والی آپ کو یاد ہوگا علیمہ صاحب کی جانب سے اور ایک طرف پھر سے مذاکرات کی بات کی گئی ہے کیا معاملات ہیں جی بالکل پاکستان کی سیاست کا یہی کمبینیشن ہے کہ ایک طرف تو آپ کارکران کو جذباتی تقاریر سنا کر ایک پریشر بیلڈ کرتے ہیں اور اس پریشر کی بنیاد پر پھر آپ اپنے مطالبات بنوانے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے ابھی تک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں یہی دیکھا جا رہا تھا کہ یا تو احتجاج کے آس پاس یا احتجاج کے دوران اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے کہ جس کے اندر وہ جو مذاکرات کی اجازت ہے یا مذاکرات کا جو دور دورہ ہے وہ سامنے آئے اس لیے ہم نے دیکھا کہ یہ تین چار دن پہلے اگر اس پہ بات کی جاری ہے تحریک انصاف کی جانب سے تو گورنمنٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج بھی دیا جارہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی اور تحریک انصاف کی سٹریٹیجی کے اندر ہم یہ چیز دیکھ رہے تھے کہ پہلے انہوں نے افراد کے ناموں کو ظاہد نہیں کیا تھا اور جس طرح آج یہ خبریں بھی موجود ہیں کہ کچھ نہ کچھ انیشل سٹیج کے رابطے بھی ہوئے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ جو تین اہم مطالبات کیے گئے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے اگر ان کو ہم گیج کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی ان کے اوپر اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ خاصے بھاری بھر کم مطالبات ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک مطالبہ بھی مان لیا جاتا ہے تو موجودہ سسٹم کے اوپر ایک سوالیاں نشان آ جائے گا مثال کے طور پر داندی کے حوالے سے الیکشن کے حوالے سے یا جو لوگ جیلو میں قید ہیں ان کے حوالے سے کچھ جسین آتا ہے تو پھر وہ جو ایک دو سال کی کونٹینیوشن ہے اس کے اوپر ایک پڑا پویسچن مارک آئے گا تو مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے کچھ بڑے بیسک اور چھوٹے فیصلوں سے اعتماد سازی کی بالی ہو سکتی ہے ابھی شاید اتنے بڑے مطالبات کے اوپر بات نہیں ہوگی یا ان کو پورا نہیں کیا جائے گا اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اتجاج کی اوپشن کو موجود ہے اتجاج کی اوپشن موجود ضرور ہے میں ذرا اس کو تھوڑا بریک ڈاؤن کرنا چاہوں گی سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں مزاکرات کے حوالے سے اب بالکل ان کے جو مطالبات ہیں اگر ایسے ہم کسی سے کہیں کہ جی چھوٹیسویں آئینی ترمیم آپ نے ریوک کر دینی ہے جو کہ ناممکنات میں سے لگتا ہے مینڈیٹ ہمارا واپس دیا جائے وہ بھی جسے کہتے ہیں نا کہ براڈ کیانویس آپ نے کر دیا ہے آپ کی کیسز بھی چل رہے ہیں تیسرا پولٹیکل پریزنرز کی رہائی کا کہا ہے وہ کہیں گے جی عدالت سے آپ رہائی آپ کو مل جائے گی آپ اپنے کیسز جو ہیں وہ فالو کریں لیکن آپ کو گارڈین کی وہ ریپورٹ یاد ہوگی جس کا بڑا تذکرہ تھا جس میں کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مزاکرات کی جب بات کی گئی تو اس ریپورٹ میں کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی کہ وہ کسی صورت مزاکرات کے حامی نہیں ہے نہ وہ مزاکرات کرنا چاہتے ہیں اب علیہمین گنڈاپور صاحب اور بارسٹر گوھر کی جو ملاقات ہوئی اور علیمہ خان صاحبہ نے بھی آ کے کہا تو کیا یہ واقعی مزاکرات کے لیے آئے یا یہ سمجھایا گیا کہ لوگوں کو موبیلائز کر کے ایک بڑا جیسے کہتے ہیں فائنل کال کے تحت لاکر اسناباد میں بٹھانا is not an easy task اور پھر دھرنا دیے رہنا کیونکہ ازر مشوانی کی ٹویٹر ہینڈل کو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں چوبیس نومبر سے پہلے فنڈز کی ضرورت ہے لہٰذا دل کھول کر فنڈ کیے جائیں جی بالکل تحریک انصاف اس وقت کئی ڈائیوینشنز کے اوپر کام کر رہی ہے اور یہ بات درست ہے کہ احتجاج کے لیے تیاری بھی موجود ہے دوسری جاری مزاکرات کی بات چیت بھی ہو رہی ہے اس ساری صورتحال کے اندر جیسے جیسے وقت گزرے گا اس سے یہ پتہ چلے گا کہ وہ جو تحریک انصاف کے اندر مختلف اپروچس کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں ان میں سے کونسی لابی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ طاقتور ہو کے اثر انداز ہوگی کیونکہ اس وقت تو اپنی اپنی سٹریٹیجی کے ساتھ مختلف گروپس کام کر رہے ہیں اور جو دھیمے مزاج کے یا صلاح پسند لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ شاید اس احتجاج کے دن کی نوبت نہ آئے مارو مرجعو یا فیصلہ کن الجہاد تائیب جو نعرے ہیں ان کے بعد معاملہ ختم ہوگا کیونکہ ابھی تک کی ایسی سیچویشن نہیں ہے تحریک انصاف کو اس کے بعد بھی پولٹکس کرنی ہے تو میرا خیال ہے انہوں نے بہت جلد بازی میں یہ سارے نعروں کا استعمال کر لیا ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ چوبیس نومبر کو یا نومبر کے آخری افت میں یہ ساری چیزیں فائنل ہو جائیں گی اور ونس فور آل یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی ایسا بلکل نہیں ہوگا اور ابھی تک کی جو سیچویشن ہے اس کو دیکھ کے نہیں لگ رہا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کی سٹریٹیجی میں ایک تھوڑی چی ان کی حکمت عملی میں خامی ہے کہ جس کے اندر انہوں نے جو تیمپریچر ہے اس کو اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے کہ وہ غیر حقیقی لگنا شروع ہو گیا ہے یہ کیس جو ہے یہ تحریک انصاف کی سٹریٹیجی میں بلکل ان کو نقصان ہو جائے گی تو ماجد حکومت کیا سوچے بیٹھئی ہے دیکھیں ہوتا تو یہ ہے کہ حکومت انگیج کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی اب آپ بی چوک پر آ کے نہ بیٹھئے گا اور کوشش کرتی ہے کہ اس طرح کی میکسن پوزیشن اگر کسی نے لی ہے کسی جماعت نے یا اپوزیشن نے تو اس کو کسی طرح سے ہم ذرہ ڈیفیوز کریں یا حکومت یہ سوچے بیٹھئے کہ آنے دیتے ہیں اور پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوگا کیونکہ وہ سٹرن ایکشن کا بھی ذکر کرتی ہے حکومت کہتی ہے کہ اگر کچھ ہوا تو اس مرتبہ ہم بہت سٹرن ایکشن لیں گے ایسا نہیں کہ آپ کو جانے دیں گے اگر آپ نے توڑھوڑ کی یا جلاو گھراؤ کیا یہ بلکل یہ ایک اہم پوائنٹ اس لیے بھی ہے کہ گورنمنٹ کا رییکشن بلکل میٹر کرتا ہے ہمارے سامنے جو اس کے بعد دھرنے ہوئے اور وہ ایک سو چھبیس دن تک جاری رہے اس کی اگزیمپل بھی ہے پھر ہمارے سامنے یہ مثال بھی ہے کہ رانہ سناولہ نے کس طرح سے ان احتجاجوں کو مینج کیا اور محسن نکوی صاحب نے کس طرح سے مینج کیا تو یہ کامبینیشن مسلم دینگ نون کے پاس ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ محسن نکوی صاحب جو ہیں وہ پچھلی مرتبہ کو جو داغ ان کے کیریئر پہ یا ان کے حکمت عملی پہ موجود ہے اس سے کس طرح نبٹتے ہیں یہ کہنا تو حکومت کی جانب سے بہت آسان ہوتا ہے کہ جی سختی سے نمٹا جائے گا یا جواب دیا جائے گا لیکن میرا خیال ہے کہ آپ گورنمنٹ یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ مظاہرین کے اوپر کوئی سیدھی فائرنگ ہو یا وہاں پہ کچھ لوگ مر جائیں ایون نو مئی کے دن بھی ہم نے یہ دیکھا ہیں لیکن حکمت عملی کے حوالے سے گورنمنٹ بھی اس حوالے سے پھونک پھونک کے قدم اٹھائے گی کیونکہ اس کا ریاکشن جو ہے وہ پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے غیر متوقع ہو سکتا ہے اس وجہ سے گورنمنٹ کی سٹریٹیجی امپورٹنٹ ہے اور وہ میٹر بھی کرے گی کہ وہ کس طرح سے ان کو ڈیل کرتے ہیں کیا وہ انہیں اسلام آباد کے اندر آنے دیتے ہیں یا اس سے پہلے ہی روک لیں گے یہ میرا قلعہ ایک ترننگ پوائنٹ ہوگا کہ جس کے بعد یہ کارڈز جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں گے ہمارے سامنے تحریک لبیگ کی بڑی اگزیمپل واضح ہے کہ جب تحریک انصاف گورنمنٹ میں تھی اور لاہور کے شڑکوں پہ ایک طرف لڑائیاں ہو رہی تھی اور دوسری طرف جو اداروں کے لوگ ہیں اور کچھ تحریک لبیگ کے ذمہ دران ہیں وہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے اور اس کے بعد پھر وہ ایک سڑک پہ لڑائی مارکٹائی ہو رہی تھی تو دوسری سڑک کے اوپر مذاکرات ہو رہے تھے اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ چیزیں سیٹل ہو گئیں تو بالکل اس وقت بھی ایسا ہی امکان موجود ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ ادھر انگیج کر رہے ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کارپنوں کا حاصلہ بڑھا رہے ہوں گے اچھا